کیونکہ جن پلیئرز نے کانٹریکٹ سائن کی ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ان کو جو ہے وہ پی ایس ایل کے علاوہ سال میں دو لیگز میں این او سی مل سکتا ہے یہ ان کے اس میں ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب جب یہ ورڈ کپ ہو رہا تھا اور اس پر جو 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 اگریمنٹس ان سے ساتھ سائن کیے گئے اس سے پہلے کچھ کھلاڑیوں نے کچھ لیگز میں آٹومیٹکلی پہلے سے کوئی جو ہے وہ کانٹریکٹ سائن کی ہوئے تھے تو بعد میں افیکٹ اس کا یہ ہوا کہ جب پاکستان کا ضرورت پڑی ان کی تو وہ پھر آلڈریڈی کمیٹڈ تھے ادھر اس میں ایک ہارمنی کریئٹ کرنے کی بہت زیادہ ضروریت کہ کیونکہ پلیئرز کا بھی یہ رائٹ ہے ٹھیک ہے ان کو مانیٹری بینیفیٹس بھی ہوتے ہیں ان کو اچھی آفرز ہوتی ہیں لیکن جو فرسٹ پرائیٹی ہے وہ انڈر کانٹریکٹ یہ ہے کہ وہ جب پاکستان کے لیے کھیلیں گے تو اس میں پھر وہ کسی اور لیگ میں یا کسی کلپ میں جو ہے وہ نہیں کر سکتے اور وہ پابندی جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے اور وہ کھلاڑیوں کو بھی اس پہ اٹھے اٹھو کرنا چاہیے یہ جو مسئلہ ہے کہ ان کی انڈیپنڈنٹ لیگز میں کھیلنے کا اور جب پاکستان کی ضرورت ہو اس وقت انہوں نے کیا کرنا ہے یا وہاں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ ورڈ کپ میں ہمارے کچھ کھلاڑی جو تھے وہ 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 ویلیبل نہیں تھے وہ کہیں پہ لیگز کھیل رہے تھے تو یہ ایک انکنسسٹنسی ہے اس کو اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ پہلے پاکستان ہے جو جتنے بھی کھلاڑی ہیں ہمارے لیے محترم ہیں کیونکہ وہ پاکستان کی وجہ سے ہی ان کو شورت ملی ہے ان کو موقع ملا ہے کہ وہ ان کو دوسری انٹرنیشنل لیگز جو ہے وہ انوائٹ کرتی ہیں تو ان کی پہلی ترجی پاکستان ہونا چاہیے اوکے جی تینکیو ویری مچ آپ سب